اس کی تعداد میں نوجوانوں نے لوگوں نے ہمارے اس تمام پروگرام کو دیکھا ہے اور اس سے مستوید ہوئے ہیں اور جن جن کو یہ سب کچھ جن کی نظر سے ساری چیزیں گزری ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں ہم نے لوگوں کو بزنسز کرنے کا طرح کے گار سکھا ہے ان کو گائیڈنس دی ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ چودہ اگست کو ایک ایسا ٹیٹوریل ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت تمام دنیا گھر میں کی ویب سائٹس پر پیسوں سے ایویلیبل ہے وہ فری آف کوسٹ ہوگا جس سے ہم گھر بیٹھے نوجوانوں کو بچے بچیوں کو یہ موقع فرام کریں گے کہ وہ حکومت کی طرف صرف دیکھنے کے بجائے سرکاری نوکریوں کے حصول کا آسرہ اور انتظار کرنے کے بجائے وہ خود سے وہ نوکری لینے والوں کے بجائے نوکری دینے والے بنے وہ جاب ڈھونڈے والوں کے بجائے وہ جاب جاب دینے والے بنے وہ چھوٹا بزنس شروع کریں کیسے بزنس شروع کرنا ہے کہاں سے کرنا ہے کتنی انویسمنٹ چاہیے غریب سے غریب انسان بھی وہ کام کر سکتا ہے اور اس کو گروہ کیسے کرنا ہے اس کا سارا طرح کے کار اس کی ساری مارکٹنگ کہاں سے چیزیں لینی ہیں کہاں چیزیں بیشنی ہیں کیا طرح کے کار ہوگا آج کی اس دنیا میں آپ کو اگر آپ کوئی دکان کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کو فیزیکل دکان کھول کر اس کے کرایا دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بجلی کے بل کو دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوور ہیڈز دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بغیر ہی آپ جو وہ آن لائن ای کامرس کے کونسپ کے ذریعے آپ اپنے پاس اس جگہ کو اس کاؤس کے بغیر آپ پریڈنگ کر سکتے ہیں آپ اپنی آمدنی کا ذریعہ بن سکتے ہیں لوگوں کو ایمپلائی رکھ سکتے ہیں آج کی اس جدید دور میں جو کہ دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے اس دور میں صرف ہمیں اپنے ملک کی بانڈریز کے اندر ہی جوب اپورچنٹیز کو نہیں دیکھنا بلکہ پوری دنیا ہماری لیے مارکٹ ہے پوری دنیا ہماری لیے مارکٹ ہے اور ہم یہاں سے بیٹھ کر اس ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کر سکتے ہیں ایم کیوم نے ریسرچ بیز ریسرچ بیز ماہرین کی تمام جو ماہر لوگ ہیں ان کے تمام سیٹ اپ کو لے کر ان کے تمام رائے لے کر اور ان کے ذریعے ان تمام چیزوں کو ڈیوائز کیا ہے اس کو بنایا ہے اور اپنے نوجوانوں کے لیے پیش کیا ہے اور اس کو بہت زیادہ اچھی طریقے سے اس کو ریسیف کیا گیا اور پھر ہم نے ان کے ساتھ ساتھ ان کو مدد دینے کے لیے ان کو کوئی کنفیوجن ہو کوئی بات ہو ہم نے ٹرپل ون سیون ایٹ سیک زیرو ٹو ون کا یہ جو نمبر ہے جو کہ راؤنڈ دی کلوک سیون ڈیز اینا ویک ٹرون ڈی فور آوز یہ آپریشنل ہے یہاں پر ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر پروفیشنلس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مدد دینے کے لیے تمام یہ اسسسٹنس بھی ہم نے پروائیٹ کیا تو میں تمام شرکت کرنے والوں کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ان کے والدین کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ایمکیوں کے اوپر اعتماد کیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجا وہاں پر والدین لے کر آئے خود باہر رہے اور بچے اندر آئے نوجمان اندر آئے بچے بچیاں اتنی بڑی تعداد میں اور اس میں اس سارے پروائیم کو لوگوں نے جو تقریباً چار گھنٹے سے زائد جو ہے تقریباً جو ہے وہ رہا اس گرمی میں اور اس بڑی تعداد میں لوگوں نے شکت کی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس مایوسی کے دلدل میں ہم ہم نے پاکستانیوں کو امید کی کرن دی ہے کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم آوٹ آف باکس سولوشن جو ہے وہ ہم نے دیا ہے اور گورنمنٹ کی اگر گورنمنٹ پاکستان کے ریاست اور گورنمنٹ اس وقت جو ہے وہ مشکل میں ہے اگر اگر ایکانومک کنڈیشن ان کی ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں ہمیں ان سے آثرا لگائے بغیر ہمیں ہم دنیا سے کنیکٹ ہو جائیں ہم وہ کام شروع کر دیں کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں اور جس میں اس سے زیادہ پیسہ ہے جس میں گورنمنٹ کی جوب سے زیادہ پیسہ ہے اگر کوٹا سسٹم ہمارا ختم نہیں ہو رہا یہاں پر تو اس کوٹا سسٹم کے اوپر رونے گانے کی ضرورت نہیں ہے پھر ہم نے نوجوانوں کو یہ بھی تربیت دی ہے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ وہ لیڈروں کی شنات اور پہچان کیسے کریں اور اس کو ہم نے ایک ایسا کلیا بتایا کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا لیڈر انسان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے اپنا مینول بھی ساتھ بھیجا ہے اور وہ ہے قرآن اللہ کی کتاب اس میں انسان ہر 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 رول کا ذکر ہے ہر کوئی اپنے رول کو وہاں ڈھونڈے اور اللہ تعالیٰ نے لیڈروں کے بارے میں بار بار اشارہ دیا ہے کہ لیڈر بدکردار نہیں ہو سکتا اگر کوئی بدکردار ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیڈر نہیں ہو سکتا تو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ساتھ ایسے واقعات جس کو ہزاروں سال گزر چکے ہیں ان چھوٹے چھوٹے واقعات کو درج کر کے تا قیامت تک محفوظ کر دیا قرآن میں جس سے یہ پتا یہ پتا چلتی ہے یہ بات کی کتنا چھوٹا واقعہ ہے لیکن درہ رہا اس کو کتنی اہمیت دے کر تا قیامت کے انسانوں کو وہ جاننا چاہتا ہے بتانا چاہتا ہے اور اس کا ہم جیسے طفل مکتب یہی اس کا اس کا پیغام لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی بہت سارے کرکٹرسٹکس ہیں لیکن ایک کرکٹرسٹکس ہے کہ آپ تمام اللہ کی بھیجے ہوئے پیغمبروں کو دیکھیں گے کہ بدترین جہائلیت کے دور میں وہ آئے لیکن ان کے دامن پہ کوئی ایک داغ اللہ نے نہیں لگنے دیا ان کے کردار پہ کوئی داغ نہیں لگنے دیا اور وہ تمام پیغمبران جو ہے وہ اپنے زمانے کے لیڈر ہوا کرتے تھے دائی ہوا کرتے تھے دعوت دینے والے ہوا کرتے تھے فالو کروانے والے ہوتے تھے لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے نظریہ پر لوگوں کو فالو کرواتا ہے اور جو اپنے نظریہ پر لوگوں کو چاہتا ہے کہ وہ فالو کریں اس کے پاس جو ہے وہ بد کردار ہونے کا اوکشن نہیں ہوتا ہم نے ہم نے آئے وے پاکستان کے نوجوانوں کو یہ بہت مشکل مشکل کام ہے ہم نے یہ کلیا بھی انہیں دے کر بھی زندگی میں کسی بھی پارٹی کے ہوں کسی بھی نسل کے ہوں جب جب ان کو اس مرحلے سے گزرنا پڑے کہ ان کو لیڈر کی شناک کرنی ہو وہ کچھ نہ دیکھیں صرف اور صرف جو ہے وہ ایک بیمانہ چیک کر لیں اور وہ انشاءاللہ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوں گے پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں سب کو پتا ہے آئی پی بیز والے معاملہ ہم نے اٹھایا ہوئے سب کو پتا ہے آئی پی بیز والے معاملے میں ہماری کوشش ہے کہ ہماری وزیراعظم سے کوئی میٹنگ ہو جائے آج کل پرسوں میں خالد مکل صدیقی صاحب واپس آگئے ہیں چیئرمن واپس اسلام لندن سے اپنے علاج کے بعد ہماری ہمیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم دو تین دنوں میں ہماری وزیراعظم سے سوالے سے میٹنگ ہو جائے گی ہم نے اپنی بات اورڈی پہنچ آئی بھی ہے آئی پی بیز کا مسئلہ لکی ہے بغیر پاکستان میں ایکانومی کو یہ لگا ہوا جو زخم ہے اس کو اس کو بھرے بغیر اس کی بلیڈنگ رو کے بغیر پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ نہیں پنپ سکتی پاکستان کے لوگ خوشحال نہیں ہو سکتے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نعوذ باللہ کوئی قرآن پر لکھیوی آیت ہے اور یہ کوئی اس میں تو رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا یہ ایسی بات نہیں ہے ہمیں طریقہ کار نکالنا ہے اگر یہ رد و بدل نہیں ہو سکتا تو پاکستان کی ایکانومی کو پھر آپ ٹھیک نہیں کر سکتے یہ لکھ لیں کہیں پر اس کو اگر آپ ٹھیک نہیں کر سکتے اور اس کے طریقہ کار ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ سوبرین گارنٹی ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ جا کر آپ نے اپنے اگریمنٹس کر رکھیں اس کا طریقہ کار ہے لوکلز اور گورنمنٹ کے ملاقے اسی فیصد ستر فیصد جوہو آئی پی پیز ہیں ان کا مسئلہ لوکلی بیٹھ کے بٹھا کر حل کیا جا سکتا ہے اور پھر جو انٹرنیشنل بھی اگریمنٹس ہوئے ہیں ان کمپنیز اس نے ممالک سے بات کر کے انہیں بھی راضی کیا جا سکتا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ جا کر گورڈ میں کیس لڑے وہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ امیکیبلی بٹھا کر اپنے حالات بٹھا کر ان کو صحیح کی جا سکتی ہے بعد اگر یہ نہیں کریں گے تو خاکم بدھن پاکستان کو نقصان پہنچ چکا ہے اور پہنچے گا نقصان اور اس وقت ملک میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ مزید جوہو افرہ تفریح سے اور جوہو گدرے تو آج آپ کو یہاں پر مدو کرنے کا مقصد جوہو تو آپ کو بیک تو تمام نوجوانوں کا شکریہ دعا کرنا تھا اور امکیم بیتماد کرنے جو کراچی والوں نے کراچی کے نوجوانوں نے کیا ہے میں اس پر شکریہ دعا کرنا چاہ رہا ہوں آپ پر کولوں کی لائن لگی ہوئی ہے تاتے بنے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ لوگوں کو الحمدللہ ایک نئی امید کی کرنے ملی ہے دوسری بات ہے کہ فرسٹ آگست سے فرسٹ آگست ساڑھے گیارہ بجے باغ ابن قاسم سے امکیم پاکستان ملک کی لیبل پر نیشنل لیبل پر کراچی سے شروع کر کے لیکن پورے نیشنل لیبل پر گرین پاکستان گرین کراچی گرین ہیدر آباد پلانٹیشن مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہے آج کے اس گلوبل وومنگ دمانے میں ہمیں پتا ہے کہ جو وہ پلانٹیشن کی کیا اہمیت ہے ہر انسان کو آٹھ درخت لگانے ہیں اپنے زندگی میں آٹھ درخت ہر انسان اپنے زندگی میں ایوری زندگی میں درختوں کے اکسیجن کو وہ کنزیوم کرتا ہے ہر انسان ہم لگتا ہے کہ ہم نیشو کیٹ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو اور موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں اس لیے ہمیں کوئی اسی ڈیوزنگ ڈیٹ نہیں رکھی اس کی اور یہ ہمارے ایم پی ایس کے انڈر میں تمام ہمارے پارٹی کا انڈر میں اس کے ساتھ نل کرتے ہیں وہ یہ ایک لانکرم یہ ایک کیمپین ہے میں تمام اینجیوز سے میں تمام کلائمٹ چینج کے اداروں سے میں تمام گورنمنٹ کے اداروں سے میں تمام ڈگنیٹریز سے میں تمام سوشل میڈیا کے لوگوں سے میں تمام یوٹیوبر سے میں تمام بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے میں تمام مارکیٹ والوں سے برادری والوں سے اور ایک ایک انسان جو اس شہر میں رہتا ہے جو ایدر آباد میں رہتا ہے جو سندھ کے تمام اور دوسرے شہروں میں رہتا ہے اور جو پاکستان میں رہتا ہے ہم یہ کانسیپٹ دے رہے ہیں آپ اپنے اپنے علاقوں میں اسی کانسیپٹ کے ذریعے ہمیں اپنے نام کی ضرورت نہیں ہے شروع ہو جائیں پلانٹیشن پودے لگانا شروع ہو جائیں لیکن پودے لگانے سے پہلے یہ ضرور نالج حاصل کر لیں کہ آپ کی جو زمین ہے سوائل ہے وہاں پر کون سا پودا جو ہے وہ قابل قبول ہے کیونکہ ہر زمین پر ہر پودا نہیں لگ سکتا ہمیں لوکل پودوں پہ جانا ہے لوکل پلانٹیشن پہ جانا ہے ماہرین کے پاس اس کی پوری لسٹ ہے جو کوشش کرے گی کہ جہاں جہاں کی وہ ڈیٹیلز سوشل میڈیا پہ ویب سائٹ پہ ڈال سکتی ہے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے یہ آگاہ بھی آگائی بھی ہم دیں گے یوسٹی آف کراچی کا پورا جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے جو تمام پی ایش ڈیز ہیں ان کے پاس پوری جو ہے سوائل ٹیسٹنگ پوری کراچی کی اور جگہوں کی بھی کہ کہاں پہ کون سا پودا ایکسیپٹیبل ہے تو ہمیں وہی ہمیں صحیح جگہ پہ صحیح پودا لگانا ہے ہمیں کوئی سا بھی پودا اٹھا کر کہیں نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو تو اس کی پوری ایڈیوکیشن اس کی بیسکسی ایڈیوکیشن لے کر اس والی مہم میں ہمیں حصہ دار بننا ہے آپ حضرات کا خوادن پرش بارش ہونے والی ہیں صفائی تو ہوئی نہیں ہیں اور لوگ ایک ایک دن میں پانچ پانچ بچے جوہے وہ گھٹر میں گر جاتے ہیں اور دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہمارے پاس یہی خبر آتی ہے کہ کراچی میں جوہے وہ گھٹر میں گھٹکن نہ ہونے کی وجہ سے جوہے وہ بچے گر گئے ابھی ملیر کے علاقے میں ایک مین ہول میں پانچ بچے کھٹے گر گئے اور دو سے تین بچوں کی جان چلی گئی دو بچوں کو بچا لیا گیا نکال لیا گیا اور یہ روز کا واقعہ ہے نالوں کی صفائی نہیں ہوئی اور اب تو نالوں کی صفائی کا زمانہ نہیں ہے کیونکہ نالوں کی صفائی بارش کے دوران نہیں ہو سکتی نالوں کی صفائی بارش سے پہلے ہوتی ہے چار مہینے پہلے ہوتی ہے جب جنگ کی تیاری جنگ کے دوران نہیں ہوتی جنگ کی تیاری جنگ سے امن کے دور میں ہوتی ہے بارشوں کی صفائی نالوں کی صفائی ہمارے زمانے میں چار مہینے پہلے ہو چکی ہوتی تھی اور یہی کراچی تھا ہمارے پاس پرونچل گورنمنٹ نہیں تھی آج تو جو لوکل گورنمنٹ اس کے پاس پرونچل گورنمنٹ بھی ہے تو ہم کسی کی ذات پر крتیسائز نہیں کر رہے ہیں ان کی گورننس کو ہم جو ہے وہ اپنی گائیڈنس دے رہے ہیں کہ یہ گورننس جو ہے لوکل گورننس کی جو گورننس ہے یہ ٹھیک نہیں ہے جو میر ہیں وہ تین سال تک دو سے تین سال تک ایڈمیسٹیٹر بھی رہے ہیں دوسرا سال تو ان کو چل رہا ہے دو سال یہ دو سال پہلے والے چار سالوں میں تو جز بندے کے پاس پاور ہو شہر کی تو چار سالوں میں آپ ہمارے دور میں شہر کیا بن گیا تھا دنیا کے بارہ تیزی سے طرف کی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا ابھی رینکنگ آئی ہے کراچی کے دنیا کے چار بہترین انسانوں کے رہنے کی کراچی جو ہے وہ جیگہ بن گئی ہے اور سیکیورٹی پانٹی فیو تو کراچی جو ہے وہ دنیا کے سیکنڈ جو ہے وہ ڈینجرس شہر میں شامل ہو گیا ہے باہدہ دنیا میں تمام ایمبیسیز نے اپنی ٹیول ایڈوائزری جاری کی ہے کہ بھئی کراچی دنیا کا انسیف سٹی ہو گیا ہے یہ انسیف سے پتہ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے نہیں ہے یہ جب آپ کے پاس پانی نہیں ہو جب آپ کے پاس سیوریز کا نظام نہیں ہے جب آپ کے بچے گھڑر میں گر رہے ہوں جب رات میں لائٹ نہیں ہے صبح گیس نہیں ہے جب آپ کے شہر میں پچیس فیصد انڈسٹری بند ہو رہی ہوں جب ان کے بل جو ہے وہ ان کی کوس سے زیادہ آ رہی ہو تو یہ سب کچھ ہوتا ہے پھر پھر وہ شہر پھر وہ لیویبل نہیں رہتا پھر وہ انسانوں کے رہنے کے جگہ نہیں رہتی پھر وہ جو ہے وہ انسیکیور ہو جاتا ہے شہر سارا اور وہی آج ہم دیکھ رہے ہیں اگر پاکستان کو اٹھانا ہے چلانا ہے بڑھانا ہے بچانا ہے تو کراچی کو اس کا ڈیو شیر دینا ضروری ہے ہماری بات ماننا ضروری ہے ہمارے لوگل گورنمنٹ کے حوالے سے جو کونسٹیویل ایمینڈمنٹ ہے جب تک آپ اس بات کو مان کر اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے کراچی نہیں پنپ سکتا کراچی نہیں بڑھ سکتا اور کراچی جب تک گروہ نہیں کرے گا کراچی کو جب تک آپ اس کا ڈیو شیر نہیں دیں گے کراچی جب تک نہیں بنے گا پاکستان نہیں گروہ کر سکتا پاکستان کو آئی ایم ایف اور ہولڈ بینگ نہیں بچا سکتے کراچی پاکستان کو بچا سکتا ہے ایکانومیکلی بچا سکتا ہے دوبارہ ترقی کی راہ پر گاملن کر سکتا ہے ہماری ریکویسٹ ہے عرباب اختیار سے اکمرانوں سے اور ریاست سے کہ ہماری بات مانے اس کراچی کو موقع دے کہ وہ پاکستان کو سیف کر سکے پروسپر کر سکے سیکیور کر سکے بہت شکریہ اگر کچھ سب سے بہتر سمجھتے ہیں کراچی کو تو عاصف ولی درداری صاحب سمجھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سب کچھ پتا ہے مشوری کی زورت نہیں اور آج ان کے پاس ٹول بھی ہے لوکل گورنمنٹ بھی ان کے پاس ہے اور پونچل گورنمنٹ بھی ان کے پاس ہے اور خود وہ صدر پاکستان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا موقع حکمرہ جماعت کے پاس اور نہیں ہے سندھ کی حکمرہ جماعت کے پاس کہ وہ اس شہر کو ٹر اراؤنڈ کرے اور آج کے لیے اگلے آئندہ آنے والے پچاس سالوں کے لیے یہاں پر ایسے اقدامات کرے کہ پچاس سالوں کے لیے اس کی پلاننگ ہو سکے اور یہ شہر جو ہے وہ اس تمام کاؤکمائر سے اس دلدل سے باہر آ سکے تو مجھے امید ہے کہ ان کی ڈائریکشن صحیح ہوں گی میرے پاس اطلاعات کسی کے پاس اطلاعات نہیں کہ اس بلڈنگ میں کیا ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مشوروں کی بلکل ضرورت نہیں ہے ان کے پاس اس ٹول بھی ہے ان کے پاس یہ سارا ٹول بھی ہے ساری گورنمنٹ کی مشینری بھی ہے اور ان کو پتا بھی ہے کراچی کا اور آج کی دنیا کٹن پیس کی دنیا ہے دنیا میں ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ اتنے دبردست لوگ ہیں جو کہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو سکتا ہے کیا ہونا چاہیے تو اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں ٹھیک ہو جائے گا سارا سلالہ بروجستان بہت دسٹرپنگ ہے بہت بہت تشویش کے ساتھ ہم تمام چیزوں کو جوہے وہ دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بروجستان میں یہ جو امن ہے لوگوں میں بیچینی ہے یہ جل سے جل جوہے وہ اس کا ادراک ہو اور جل سے جل اس میں جوہے وہ یہاں پر دل دکھتا ہے تمام چیزوں کو دیکھ کر تمام حالات کو دیکھ کر غیبر پختوں خواہ میں بروجستان میں اور یقیناً میرے پاس ان تمام انفومیشنز کی ایکسز تو نہیں ہے کہ ریاست اس وقت جوہے وہ کیا کر رہی ہے کیا بات کر رہی ہے کس سے بات کر رہی ہے حکومت سے حکومت کیا کر رہی ہے تو اس لیے اس لیے میں اس کے اوپر بہت زیادہ کومنٹ شاید وہ نہ کر سکوں کیونکہ میں بس اس کی انفومیشن نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ ان تمام معاملات کو دیکھ کر ریاست اور حکومت میں بیٹھے ہوئے جو آتھارٹیز ہیں وہ ضرور جو ہے وہ ان تمام مسائل پر کچھ نہ کچھ ضرور کر رہے ہوں گا ہماری دعا اور ہماری یہی التجاہ ہے کہ ان معاملات کو جل سے جل جو ہے وہ اس کو حل کیا جائے دیکھئے پورے پاکستان میں ساری جماعتیں جماعتوں کے پاس یہ اختیار ہے شاید کہ وہ کہیں نہ کہیں غلط بیانی کر لیں جھوٹ کا انظر آ جائے لیکن جماعت اسلامی جو جماعت ہے اسلام کے نام پر اس کو تو یہ بالکل اس کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس سے کوئی ایسی بات آئے جس کے اندر ذرا سا بھی جھوٹ ہو لیکن مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس کوئی ایسی بات نہیں آتی جس میں ذرا سا بھی سچ ہو آمین لانت اللہ علی القازمین اور تمت لگانے والوں کے خلاف جو وعیدے ہیں اللہ نے اپنے کتاب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمائی ہے وہ جماعت اسلامی والوں سے اچھا کوئی نہیں جانتا تو اگر جو یہ ازام لگا رہے ہیں کہ کئی الیٹرک کے بیجنے کے دمانے میں ایم کیوں شامل ہے میں تو کہتا ہوں میں آپ کے ذریعے چیلنج کرتا ہوں کہ آئیے آپ سب لوگوں کو اس طرح بلائیے اور ثبوت لے کر آئیے اور ہم پر عوامی مقدمہ چلائیے کوٹوں میں بھی نہیں جاتے عوامی مقدمہ چلائیے عوامی مقدمہ چلائیے آپ جہاں بلائیں گے آپ اپنے مرکز میں بلالیجئے اپنی جگہ پہ بلالیجئے اور اپنے لوگ جہاں کر لیجئے پورے پاکستان کے میڈیا کو بلالیجئے اور ہم پر ثابت کیجئے کہ ہم نے کام کیا باتیں کرتے ہیں لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت یہ اللہ کے کتاب میں یہ والی بات ہے تو مجھے شرم آتی کیونکہ اسلام ہمارا بھی دین ہے لیکن اگر آپ اسلام کا نام لے کر جھوٹ بولیں گے تو یہ سب لوگوں کا استحقاظ سارے مسلمانوں کا استحقاظ مجروع ہوتا ہے سارے لوگوں کا تو آپ کو تو بہت موڈل ہونا چاہیے آپ کو تو بڑا اپرائیٹ ہونا چاہیے آپ کو تو بہت زیادہ آئیڈیل ہونا چاہیے سب لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں جماع اسلامی والے جھوٹ نہیں بول سکتے ابھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ نعمت اللہ صاحب کے زندگی سے جانے کے بعد کے پروجیکٹ بھی نعمت اللہ صاحب کی تھادے میں اڑالتے ہیں وہ نعمت اللہ صاحب کی خبر جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ان کو بیشین ہی ہوتی ہوگی ان کی روح تڑکتی ہوگی کہ بھئی یہ والا کام تو میں نے کیا ہی نہیں ہے یہ میرے اوپر ڈال لے ہو تو اللہ معاف کرے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں اور پھر ان کے یہاں پر ماشاءاللہ سے سو سے زائد ان کے پاس وہ ہیں یو سی چیئرمین ہیں نو ٹاؤنز میں آگے سے زیادہ کراچی میں چیئرمین شیف ان کے پاس ہے وہ ان کو جمعہ کی نماز کے بعد مظاہرہ کرنے سے ہی جو یہ وہ فرصت نہیں ہے آج تک کسی ایک میگا وار ایک یونٹ پہ کوئی ایک دس پیسے کی بھی کمی کرا سکیں یہ بھی یہ بھی آج آئی پی پیس کا مسئلہ ہم نے اٹھایا ہے اور جہاں جس نے صحیح کرنا ہے جس نے اس کو صحیح کرنا ہے وہاں ہماری بات ہو رہی ہے بھئی وزیراعظم نے پیسہ لے لینا ہے حکمت نے پیسہ لے لینا ہے وہاں ہماری بات ہو رہی ہے تو آج کا پاکستان سیاست برائے سیاست کرنے کا زمانہ نہیں ہے یہ فارو بھئی کوئی بات کرنا چاہتا ہے دیکھیں مجھے سے بھی یہ کہنا ہے کہ ہم کے الیکٹرک کی انتظامیاں اور جو موجودہ مالکان ہیں انہوں نے جس طرح کراچی کے سارتین اور شہریوں کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ تو اہد جدید کی جو یزیدیت ہیں اس کی باتترین میں ساتھ مطلب جو شاید یزید نے کربلہ مولا میں جو سلوک نہ کیا ہو وہ سلوک کیا ہے کے الیکٹرک کے انتظامیاں نے مینجمنٹ نے کراچی کے شہریوں کے ساتھ اچھا اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہو یا کوئی بھی ہو مسئلے کا حل نکالنا ہے یا یہ مطالبہ ہے کہ الیکٹرک کو دوبارہ سرکاری تحویل میں دیا جائے اپسن بھی تو دے نا کوئی کوئی سلویشن بھی تو دے اچھا اگر دوبارہ سرکاری تحویل میں دینا ہے تو دیکھیں سرکاری تحویل میں آج پی آئی اے کا کیا حال اور کیا حشر ہے سٹیل مل کہاں بھر ہے آج وفاقی دارہ ہے سرکاری دارہ ہے اگر کے الیکٹرک بھی ہو سکتا ہے ابھی تک سرکاری دارہ رہتا اس کی لچکاری نہ ہوتی تو آج یہ بھی شائعبہ ہے کہ اس کا حشر سٹیل مل سے بھی بہتر ہوتا بات یہ ہے کہ سر چھوڑ کر بیٹھ لیں اور مسئلوں کو حل کرنی کی ضرورت ہے کیا کوئی ایک جماعت کراچی کے جملہ مسائل کال دے سکتی ہے کیا کوئی ایک جماعت پاکستان کے عوام کے جملہ مسائل کال دے سکتی ہے سر چھوڑ کر بیٹھنا ہے قومی سطح پر بھی ایک قومی ایجنڈا وضا کرنا ہے بنانا ہے ایک اتفاق رائے ایک کنسنسس ایک مسالحق کے ذریعے سے مفائمت سے ہمیں ایک ایجنڈے پر اسی طرح کراچی کے لئے بھی ایک ایجنڈا کبھی بات کی ہے کہ بھائی ہم اکیلے کافی نہیں ہیں مصطفہ بھائی نے کہا سو یوسی چیئرمن کافی نہیں ہیں ایک 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 ایجنڈا تو کس کو کتنے ملیں گے ہم یہ بھی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم نمبر وانے بھائی صوبہ اگر قومی میں ہم ہیں ہم نے بائی کارٹ کیا تو بلیہ میں تم ہو لیکن بات یہ ہے کہ کیا تم نے حل نکال لیا بلیہ میں جا کر کہ الیکٹرک کو تو تم بعد میں کوسنا پہلے بتاؤنا تم نے نکاسی ہے آپ فراہمی ہے آپ کے لیے بلیہ میں جا کر کیا کیا بھائی پہلے تو اپنی وہ ریپورٹ دو ایک سال کی کارکردگی دو اس کے بعد بات کرو تو مان لو کہ تم اکیلے نہیں کر سکتے مل جل کر ہی کچھ کرنا ہوگا ورنہ ہمیں نیچے گرا گے تم اوپر آ جاؤ تم نیچے گرو گے ہم اوپر آ جائیں گے اب اس کا وقت نہیں ہے لوگ عوام کراچی کے شہری بیزار ہیں ایک تو یہ بات ہو گئی اور دوسری بات سٹیل میل کے بارے میں بھی سوچو جب تک سرکاری تحویل میں کیا کرنا ہوئی یہ ساری باتیں سوچ نہیں کیا ہے حل نکال نہیں کیا ہے اور آخری بات یہ ایک اور مایوسی سے امید کا سفر ہوا ہے نمبر ایک لوگوں کو خود برسل روزگار کیسے کرنا اس کا طریقہ دیا ہے عزت نفس کو بحال کیا ہے اب انشاءاللہ ایک اور چیز جو تیہ ہوگی مرکسی کمیٹی اور ایم کیم میں کہ بھائی جب یود کو معاشی طور پر مضبوط و مستقم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تنظیم میں بھی آئندہ جو تنظیم سازی ہو اس میں زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو وہاں پر بھی آگے لائے جائے تاکہ جو ہمارا کمیٹمنٹ سیاست کی بات دور بھی تو نوجوانوں کے ہاتھوں میں دی نہیں ہے اس کے بغیر کیسے کام چاہے تو انشاءاللہ یہ کام بھی ہوگا اور پھر اگلے انتخابات چاہے بلدیاتیوں صوبائی قومی اس میں بھی کم از کم پچاس یا اس سے زیادہ فیصد اللہ نے چاہا نمائندے نوجوانوں سے اس سے تعلق پہتیس سال سے کم عمر کے لوگوں کو جو ہے وہ نمائندے کی نیجائے تو یہ بھی انشاءاللہ مارا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سکسسکل ہوا ہے کوئی دنکھا ہے جی نہیں آپ آپ اس کو پی ٹی آئی سے ٹیگ نہیں کر سکتے ہم آپ کے سامنے اس اس یوتھ امرجنس کی پروڈکٹ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ ہوں گی جہاں ہم سترہ سترہ سولہ سولہ سال کے تھے ہمارے آئی ڈی کارڈ نہیں بنے تھے تو جب سے ہم جوہے وہ ہم نے ایم کیوں سے بڑی جوہے وہ یوتھ کی ارگنائزیشن اور اس کا انقلاب اور اس کی جوہے وہ ایکٹیوٹی وہ بھی ہون ہو نہیں سکتی اور ہم نے بڑی بڑی ایڈمیسٹریشن شرائی ہیں اور ابھی بھی بڑے نہیں ہوئے ابھی نہ سمجھے کہ ہم جوہے بڑے ہو گئے تو ہم نے آج سے بائیس بائیس سال پہلے جن چیزوں کے لیے لوگ آج جوہے نا وہ بھاگتے ہیں ہم نے بائیس سال پہلے اللہ نے ایم پی اے بنایا اکیس سال پہلے وزیر بنایا سولہ سال پہلے جوہے اٹھارہ سال پہلے میئر بنایا سینٹر بنایا ایم اے نے ہیں یہ آج سے ایٹی سیون لگا لو اور ابھی آج دوہزار چوبیس لگا لو تی یوت بھائی تو ایم کیوں اور یہ انیس قائم خانی بیٹے ہوئے ہیں پوری ارگنائزیشن یہ انٹرمیڈیٹ پہ میٹرک پاس کر رہے تھے ہم لوگ اور ہم سب یہ تو یہ جو انخلاب بلک میں لور ملڈ کلاس ملڈ کلاس غریب و توسط تکٹے کی قیادت نکل کر ایوانوں میں بھیجنے کی ریت اور آج تک وہ ریت خائم ہیں یہ تو ایم چم کا یہ خاصہ ہے بعد میں تو ان جماعتوں اور یہ ان جب لوگوں نے اور ہم نے صرف نعرہ نہیں لگایا یوت کا ہم دیکھیں انلون لوگوں کو انلون لوگوں کو انلون یوت کو پاکستان کے عالی ترین عوضوں پہ جو جو عوضے ملے وہاں پر بٹھائے ہم نے اور ان انقلاب برپا کیا ہے ہم دوسری پارٹی سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی صرف یوت کو دریہ بشانے کے لیے نہ رکھیں اور اس کے بعد جب ٹکٹ دینے کا ٹائم آئے تو پھر آپ الیکٹیبلز کو اور جاگرداروں کو وڈیروں کو اور بڑے نام والوں کو الیکٹیبلز کو آپ وہ ٹکٹ دیں ایم کیوم نے تو یہ اور آج ہم اپنی ہی تمام چیزوں کو صرف و صرف ری ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اور میں آپ کو ہم سب لوگ اسی یوت کانسیپٹ کی پروڈکٹ ہیں ایم کیوم تو پوری ہے ہی یوت کی بنابیوت نے جو پارٹی بنائی اس کو چلائی اور اس کو ایک سسٹینبل پارٹی بنائی اس کا ایک شاکار نمونہ ہے شاکار نمونہ ہے اور اس کی ایک سکسس ایکزیمپل ہے سکسس اسٹوری ہے تو ہم کوئی نہیں ہم نے جو کام کیا اسی دوبارہ کر رہے ہیں ایک شیر سن لے مدت سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا ہے مدت سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا ہے کہنے کو ملے شہر کو بارش نے ڈبویا ہے تو اس کے مجھے سازش کو سن لے جب آپ کے ساتھ کچھ کچھ پرابلمت بڑی خوشگوار حسین ہوتی ہیں سم ٹائم جو وہ مسائل کا ہونا سم ٹائم کچھ مسائل کا ہونا بہت ہی خوشگوار ہے وی ار سو گریٹفل ٹو اللہ تعالی کہ اس نے ہماری ایمکیم کی بات لوگوں کے دلوں میں ڈالی اور وہ جگہ جو اتنا ہم سمجھ رہے تھے ہماری توقعات سے بھی زیادہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے شاید بہت بڑا انتظام کر لیا ہے ہزاروں لوگوں کا لیکن وہ تمام انتظامات جو وہ بیس پرسنٹ جو جب ٹائم شروع ہوا اسی وقت جو وہ چھوٹے پڑ گئے اور ہم بلکل جو وہ ہلپ لیس ہوگے کب ہم کریں گیا اور ہم نے اس مجمع کو اس کے فلو پر چھوڑ دیا تو یقینا جو ہمیں بہت خوشگوار حیرت بھی ہوئی ہے ہمیں سرپرائز بھی ملا ہے ہم نے اللہ کا شکر عطا کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اہمکیوم پاکستان اس کراچی میں اب کوئی اتنی بڑی جگہ نہیں ہے کہ ہم جب بھی جہاں بھی جو پرگرام کریں گے اس پنڈال نے چھوٹے ہی پڑنا ہے بہت شکریہ